بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ دوست امید کرتا ہوں آپ دوست سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تاوہ گڑا بنانا سکھاؤں گا چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تاوہ گڑے کے لیے جو شیف چاہیے 26 باہ 30 ہونی چاہیے اس میں ایک جوڑ ڈالے گا سب سے پہلے اس شیٹ میں سات بائے 30 کا ایک پیس نکالیں گے اور دوسری شیٹ میں جوڑ ڈالیں گے اس شیٹ کے سات پر نشان لگا لیں اور دوسری طرف بھی سات پر نشان لگا لیں جوڑ ڈالیں گے دوسری جو شیٹ ہے انیس بائے تیس ہے ادھر بھی سات پر نشان لگا لیں اور اس طرف بھی سات پر نشان لگا لیں سات پر نشان لگا لیں یہ نشان لگ گیا ہے اب پیپر کو فول کریں گے دونوں طرف سے پیپر کو فول کریں گے دونوں طرف سے اور پیپر فول ہو گیا ہے اس طرح پیپر کو فول کر کر پیپر پر آتھ پھیریں اب کٹر کی مدد سے شیٹ کو کٹیں گے اس طرح کٹر کی مدد سے شیٹ کو کٹیں گے یہ دیکھیں شیٹ کی شیٹ کٹنگ ہو رہی ہے شیٹ کی اس طرح کٹر کو بالکل سیدھا رکھ کر ایسے کٹنا ہے یہ پیس سات بائی تیس کا نکل آیا ہے یہ دوسری شیٹ انیس بائی تیس ہے اس میں سات بائی تیس کا پیارے دوستو اب اس میں جو لگائیں گے اس طرح شیٹ کو رکھ دیں اور تھوڑی تھوڑی لیوی لگا دیں اس طرح شیٹ کو رکھ کے تھوڑی تھوڑی لیوی لگا لیں شیٹ کو بلکل سیدھا رکھیں شیٹ کو بلکل سیدھا رکھیں یہ دیکھیں لیوی لگ گی ہے اب اس کو فول کر کے اس طرح بلکل سیدھا کر لینا ہے سلکٹیں وغیرہ اس میں نہ ہوں اس طرح شیٹ پر ہاتھ پھیریں اور کپڑے کی مدد سے اس کو جوڑیں اور اس کے اوپر کپڑا پھیریں لیوی لگا کر بلکل سیدھا کر لیں یہ دیکھیں آپ دور آپ دور دے سکتے ہیں کہ جور صحیح ڈال گیا ہے جس کو بیک سائیڈ سے بھی اس پر کپڑا پھیریں اور سلکٹیں بلکل نکال لیں بلکل چیپ تیار ہو گئی ہے چھبیس بائی تیس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھبیس بائی تیس یہ دیکھ سکتے ہیں چھبیس انچ اور دوسری درب سے تیس انچ بلکل صحیح ہے آپ پیپر کو پولڈ کریں یہاں سے پولڈ کر دیں پیپر کو اس طرح پولڈ کر کے ہاتھ پھیریں بلکل چیپ کو سیدھا کٹیں اس طرح سے بلکل سیدھا کٹیں اس طرح سے بلکل سیدھا کٹیں تاوے گڑے کا تیلوں کا سائز اٹھائیت انچ غاز ہوتا ہے اور بیتالس انچ کماند ہوتی ہے اب اس کی فرمے کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں اس طرف سے کٹنا ہے چودہیں چودہ انچ پر نشان لگانا ہے چودہ انچ پر نشان لگا کے کٹ لیں یہ والی سائیڈ بلکل سیدھا کٹیں اس طرح پیپر کو پول کر دیں اس طرح پیپر کو پول کر دیں اور اس طرف سے بلکل سیدھا کٹ لیں اس طرح کینچی کی مدد سے یہ سائیڈ بلکل سیدھا کٹ لیں یہ دیکھیں اب دوسری طرف سے کٹنگ کرتے ہیں یہاں تک بلکل سیدھا کٹ لیں اور سائیڈ سے گلائی کرنی ہے یہاں تک بلکل سیدھا کٹ لیں اور سائیڈ سے گلائی کرنی ہے لیں اور دوسری طرف سے گلائی کرنی ہے پیارے دوستو یہاں سے بلکل سیدھا کھاٹیں یہاں تک بلکل سیدھا کھاٹیں اور دوسری طرف سے گلائی کرنی ہے تازے گوڑے کی جو ورت ہوتی ہے پتیس ہوتی ہے سولہ سینٹر سے سائٹ تک سولہ انچ پر نشان دا لیں اور سولہ انچ سے گلائی کرنی ہے یہاں سے سولہ انچ پر سے گلائی کرنی ہے یہاں سے بلکل گول کر لیں یہ دیکھیں اور آگے سے بلکل سیدھا کر لیں سائٹ سے گول کر کے آگے سے بلکل سیدھا کر لیں یہ دیکھیں فرما بلکل تیار ہو گیا ہے اب کماز رکھ کر اسے چیک کر لیں غاز رکھ کر بھی چیک کر لیں یہ بلکل ٹھیک ہے اب اس کو لیوی لگا کے ایسے فنگر کی مدد سے لیوی لگانی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر کی مدد سے لیوی لگانی ہے یہ دوستو لیوی لگ گئی ہے اس کو اس طرح اس طرح رکھ کے اس پر ہاتھ پھیریں لگ گیا ہے اس کو آپ بلکل سیدھا نیچے کی طرف ہاتھ پہ رہیں آپ اوپر کی طرف ہاتھ پہ رہیں کماز آپ کا چیک کر لیں پہلے مدانے سے پہلے کماز آپ کے چیک کر لیں بلکل ٹھیک ہے اسے اب آپ داگے کی مدد سے لگائیں گے اس طرح ایک سائیڈ پہ داگہ باندھ لیں اور دوسری سائیڈ پر بھی داگہ باندھ لیں یہاں پر کٹ لگا دیں اور دوسری طرف بھی کٹ لگا لیں کٹ لگیں کماز رکھ کے اب ایک طرف سے لیوی لگائیں اور اسے پور کر کے ہاتھ سے دبائیں یہ سائیڈ کٹ لیکن بیٹھ گئی ہے اب اس طرف رکھ کے لیوی لگائیں لیوی لگائیں لیوی لگائیں اور پیپر کو کھول کر دیں اس طرح سائیڈ یہاں سے بٹھا لیں اب ادھر داگا لگانے کے لیے کٹ لگا لیں چاروں طرف کٹ لگا لیں داگا لگانے کے لیے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف کٹ لگے ہیں اب داگا لگانا شروع کرتے ہیں داگے پورا کر گمائیں اس طریقے سے داگا لگائیں اب اس سائٹ داگا لگائیں داگے کو بالکل نرم لکھنا ہے داگے کو ٹائٹ نہیں کرنا لکھو مرم لکھنا ہے کمان کی پچھلی طرف سے داگے کو لے کر یہاں پر لگا دیں اور اس طرف بھی باندھیں داگے کو داگے کو نرم رکھنا ہے داگے کو ٹائٹ نہیں کرنا جہاں پر بھی داگا باندھیں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف داگا لگ گیا ہے داگے کو پرس کریں گے سب سے پہلے داگے کو لے بھی لگا لیں اس طرح لے بھی لگائیں اور کمان کے پچھلی طرف سے داگے کو بٹھا دیں آپ دوست آپ دوستوں نے اب دیکھنا ہے کہ پیپر کو کہاں سے چھوڑنا ہے کمان کی پچھلی طرف سے پیپر کو کہاں سے چھوڑنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پیپر کو کولڈ کرنا ہے فنگر کی مدد سے آرام آرام سے یہ دیکھیں داگا بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے آپ کی مدد سے اس کو داگے کو بٹھانا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح سے بٹھانا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ تیار ہو گئی ہے اب دوسری طرف داگا بٹھاتے ہیں سب سے پہلے داگے کو لیوی لگا لیں اور کمان کی پچھلے طرف پریس کر دیں یہاں تھوڑی تھوڑی لیوی لگا لیں اور اس طرح فول کرنا ہے اس طرح فول کرنا ہے اور اوپر ہاتھ پھیرنا ہے لیوی لگا کے جہاں سے کمان سے پیپر کو چھولنا ہے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کو کمان سے کس طرح ہلادہ کرنا ہے یہ دیکھیں آج سے اس کو اس طرح بٹھا دیں یہ سائٹ بھی تیار ہو گئی ہے اس طرح لے بھی لگائیں داگے کے اوپر لے بھی لگائیں اس طرح فول کر کے ہاتھ سے اس کو بٹھا دیں اس طرح فول کر کے ہاتھ کی مدد سے اس کو بٹھا دیں داگے پیپر کو فول کر کے ہاتھ کی مدد سے بٹھا دیں یہ دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی سائٹ تیار ہو گئی ہے اس طرح لیوی لگا لیں لیوی بلکل تھوڑی تھوڑی لگانی ہے اس طرح اس طرح پیپر کو فول کریں اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بٹھا دیں یہ دیکھیں کتنی شفائی سے بام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پر کلی لگا لیں لیوی لگا کر اس کو سینٹر میں رکھ کے ہاتھ کی مدد سے اس کو بٹھا دیں اب اس طرف لیوی لگا کر نیچے کی طرف کلی لگا دیں اس طرح ہاتھ کی مدد سے اوپر سے دبائیں یہ بھی کلی لگ گئی ہے اس طرح کلی کو کھاٹ کے لیوی لگا کر لیوی لگا کر لیوی لگا کر نوک پر بھی کلی لگا دیں سائیڈوں پر بھی کلی لگانی ہے اس طرح لیوی لگا کر نوک پر بھی ہاتھ کی مدد سے کلی لگا کریں جب ہاتھ کی مدد سے اس طرح بھی نوک پر بھی کلی لگا دیں یہاں پر بھی کلی لگا دیں اور دوسری طرف بھی کلی لگا دیں یہ دیکھیں گوٹا بلکل تیار ہو گیا اب اس کا پاندھ کرتے ہیں اس طرح پاندھ کو گلائی میں کٹ لیں اس طرح گلائی میں پاندھ کو کٹ لیں یہ دیکھیں پاندھ تیار ہو گیا ہے اس سے اس طرح لیوی لگا کے سائیڈوں پر پاندھ کے لیوی لگا لیں اور بلکل سینٹر میں رکھ کر پاندھ کو لگا دیں اور ہاتھ کی مدد سے بٹھا دیں نیچے کی طرف بھی لیوی لگا دیں یہ دیکھیں نیچے کی طرف بھی لیوی لگا دیں اور پاندھ کو ہاتھ سے بٹھا دیں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ پاندھ لگیا ہے اب اس کا نکہ لگانا ہے سائیڈوں پر نکے کی لیوی لگا لیں نکے کو بلکل سینٹر میں رکھنا ہے بلکل اس کا نکہ جو ہے گاز پر بلکل سینٹر پر رکھنا ہے اور ہاتھ پھیڑ کر اسے لگا دینا ہے ہاتھ کی مدد سے بٹھا دینا ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بٹھا وس speaks ملتے ہیں czy nitrogen